کہ جس قسم کی پرسیکیوشن آج ہو رہی ہے کوئی شخص بھی آگے اس حیثہ نہیں بننا چاہتا تو صحت کا تو مسئلہ نہیں ہے صحت کا مسئلہ ان کا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں جو ریپورٹ آئی تھی اس میں تو ایسا نہیں لکھا تھا لیکن یہ جو مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ان کو انصاف کی توقع نہیں ہے جہاں بھی پرسیکیوشن ہو اور رسول اللہ نے یہ کہا تھا پرسیکیوشن ہو تو آپ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں تو پھر پرسیکیوشن اگر کوٹ کرے اور اسلامباد آئی کوٹ نے اتنی بڑی ریلیو دے دی تھی نواز شریف صاحب کو تو پرسیکیوشن کا حصہ تھی جو جیل سے باہر آ گئے آپ جو کیسز ہوئے ہیں جس طرح وہ چلائے گئے ہیں جو سزائیں ہوئی ہیں جو ان کی بنیاد ہے ان کو لیگلی ایکزیمن کرا لیں کوٹ سے فیصلے کی ہیں بات ختم ہو گئی ہے امپلیمنٹ ہو گئے ہیں تاریخ تسلیم نہیں کرتی نہ لوگ تسلیم کرتے ہیں اور اگر آپ ڈار صاحب کی بات کرتے ہیں ڈار صاحب الزام کیا کو یہ بتا دے یہ پاسدان میں کسی کو نہیں پتا ڈار صاحب الزام کیا وہ ویسے جو نیاب نے کیس بنائے وہ تو کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کے پیپرز نہیں دی اور لیونگ بیونڈ وہ کیا ایسٹس بیونڈ مینز ہے بہرحال وہ تو ایک اور بیٹ ہے جی تو وہ تو ان کو بھی نیاب پکڑ لے پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں نیاب تو پوچھا بھی نہیں نا میں دیکھیں میں کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک شخص سے ڈیل کرتے اسے دوسرے شخص سے ڈیل کرتے ہیں ایسیکٹیو ایتھارٹی ماضی یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا مجھ میں کیا نہیں ہوا ان کے بہت سے فوراں سے ایکزیمن کرنے کے